کہ دو طریقے ہیں دو طریقے دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پر عمل کر سکتا ہے دعا خنوت رکو سے پہلے اور دعا خنوت رکو کے بعد پہلے تو کلیر کر دیا ہے دعا خنوت پڑھنا کمبل سری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے دعا خنوت رکو سے پہلے اور دعا خنوت رکو کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے رکعت باندھی سور فاتح زمین سورہ ملایا یہ آخر رکعت کی بات کر رہا ہوں میں یہ دعا خنوت آپ جب پڑھیں گے تو ویتر کی آخر رکعت نے پڑھیں ایک پڑھے تو اس کے اندر تین پڑھے تو تیسری میں پانچ پڑھے تو پانچوی میں سات پڑھے تو ساتوی میں نو پڑھے تو نووی رکعت میں ہوں گا تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی سمجھیں انڈیا پاکستان ہم تین رکعت میں پڑھے تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اس کے لئے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس بننا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سمجھے تین رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سمجھے آخی سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آپ اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے پڑھنا یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ آپ تیسے رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ زمین سورہ میں لائے اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں تو یہ دعا دو جگہ کی جا سکتی خیام میں اور رکوع کے بعد اس میں افضل خیام میں کرنا ہے اس میں افضل خیام میں کرنا ہے گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی امام بخاری نے ایک باوی بان دیا اپنی کتاب میں کہ خنوط بطر میں خنوط رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد مطلب خیام میں اور رکوع کے بعد دونوں جی درستہ لیکن افضل کیا ہے خیام میں کر لے آپ یہ زیادہ افضل ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے ابھی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے اب اس میں کیا اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں آپ اس میں چاہے تو ہاتھ بان کر بھی کر سکتے خنوط اور ہاتھ اٹھا کر چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنتی عدب ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابودعوت کی ضعیف ہے تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں نہیں درست ثابت نہیں سننا سے دعا پڑھئے اور چھوڑ دیجے دعا ہو چھوڑ دیجے بہت سے لوگ ہاتھ پڑھتے ہیں تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھایا سکتے تو ابودعوت کی روایت مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ویتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجے آپ نے خیام کیا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد اللہ حمدی نیفی محلہ دے وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گے ہاتھ پھرنے والی روایت ضعیف ہے عام حالت میں مت پھری اور نماز میں بھی مت پھری ہاتھ کو ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا آپ رکوع میں چلے گئے تو یہ تھے خنوط پہلے اور خنوط بعد میں دونوں بھی ہو سکتا ہے افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے